بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ربیزیدنی علماء ڈیر ایسپیرنٹس ہم آرمی نیوی ائر فورس کا انیشیل ٹیسٹ کی پریپیریشن کے سیریز میں وربل ریزننگ کالیکچر نمبر آج 11 پڑھیں گے اور آپ اس پورے کورس کو ویب سائٹ کے تھرو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور کورس ہمارا جوائن کر سکتے ہیں آن لائن کورس ہوگا کمپلیٹ پریپیریشن اس میں انیشیل ٹیسٹ کی کروائی جائے گی جس میں وربل نان وربل انگلیش پارٹ باقی جو آپ کے حصے ہیں ان کے کمپلیٹ تیاری ہوگی تو آج ہم سٹارٹ کریں گے کوسچن نمبر 49 سے ہمارے پاس سیریز ہے وربل کی اور اس میں ہمارے پاس یہ پہلی سیریز ہے جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے تھوڑا سا کنسیڈر کرنا ہے کہ اس کا سولوشن کیسے ہوگا تو اس کی سریز آپ یہاں پہ دیکھیں اگر ون کو سکپ کر دیں تو یہ ون پہلے والے ون سے ملٹیپلائے کر کے ہے اور یہ ٹو جو ہے اس ون سے ملٹیپلائے کریں تو ٹو آتا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ نے ون کو ٹو سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹو آجاتا ہے اور یہ جو ٹو ہے اس کو آپ نے ٹری سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس سکس آجاتا ہے اور یہ سکس جو ہے اس کو آپ نے فور سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو 24 آ جاتا ہے 24 کو اب آپ نے 5 سے ملٹیپلائے کرنے تو آپ کا آنسر آئے گا تو 24 کو ہم نے ملٹیپلائے کیا 5 سے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 12 یعنی کہ 120 اب اگر ہمارا 120 آنسر ہو تو ہم نے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے 6 سے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 720 آتا ہے یا نہیں اگر آ جائے گا تو یہی ہماری سیریز ہے اور ہمارا آنسر 120 ہی ہوگا لیکن اب پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں 6 کو 0 سے ملٹیپلائے کیا 0 6 کو 2 سے ملٹیپلائے کیا 12 اور 2 لکھا اور 1 حاصل ہو گیا 1 کو 6 سے ملٹیپلائے کیا 6 اور 1 ساتھ 720 تو سیم اگزیکٹ وہی آنسر ہے یعنی کہ ہر سیریز کو 2 سے یہاں پہ 1 سے تھا 2 سے تھا 3 سے 4 سے ہم نے ملٹیپلائے کرتے گئے اور ہمارے پاس next product حاصل ہوتی گئی اور اس طریقے سے ہمارے پاس answer ہو گیا 120 اس کی explanation ہے اب ہمارے پاس ہے question number 50 شریز پہ آپ نے consider کرنا ہے اور تھوڑا سا گھور کرنا ہے کہ اس کا solution آپ خود دی اور کوشش کیا گرے کہ video کو break کر دیں stop کر دیں اور اس کا خود solution جب solution نہیں نکلے تو اس کو آگے play کر رہے ہیں تو یہ question جو ہے ہمارے پاس 2 سے 15,4,12,6 کچھ سیریز سمجھ نہیں آرہی تو اس کی 2 سیریز چل رہی ہیں یہاں پہ صرف جو 1 سیریز ہے اس کو پہلے solve کر لیتے ہم اس کو ہم circle لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایک answer حاصل ہو جائے یہاں تک تو 2 سے 4 آ گیا 4 سے 6 آ گیا یعنی کہ دو میں دو add کیے چار اور چار میں دو add کیے چھے چھے میں دو add کریں گے تو آٹھ ہو جائے گا اور اب ہم جو ہے ایک تو مرپا سیریز میں آٹھ assumed ہے اب confirm تو ہم پورا solve کر لیں گے تو answer کا میں پتہ چلے گا چلیں اب دوسری سیریز کو ہم consider کرتے ہیں 15 ہے 12 ہے 7 ہے یعنی کہ 15 کے بعد 12 یعنی کہ یہاں پہ 3 subtract کیا minus کیا اور 12 میں سے 5 minus کریں تو 7 آتا ہے یعنی کہ یہ odd number چال رہا ہے 3 سے start ہوا 3 سے 5 اور 5 کے بعد آتا ہے 7 تو 7 میں سے 7 minus کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ 0 آ جائے گا its mean کے سیریز ہماری 8 اور 0 answer بنے گا دو سیریز کا پہلی سیریز سے ہمیں answer حاصل ہوا 8 اور دوسری سیریز سے ہمیں حاصل ہوا 0 اس طریقے سے ہمارا answer ہوا بی next question number 51 ہمارا اور اس کو آپ نے پھر consider کرنا ہے کہ اس کی series کیسے ہمیں answer دے سکتی ہے چلیں مل کے گوھر کرتے ہیں اس پر یہ ہمارے پاس پہلی پہلا جو digit ہے اس کو ہم دیکھیں دو اور تین اور اس کے بعد چار آٹھ آیا ہے اچھا چلیں دو تین series میں آیا چار اس کے بعد آیا اب اس series سے link کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو zero ہے پھر four ہے پھر five ہے پھر eight ہے اب zero اور four کی series ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ zero کیسے start کر لیا دو سے تین اور چار تو سمجھ جاتا تھا اور چار کے بعد اگر پانچ کو دیکھیں تو پانچ کے بعد آگے چلنا چاہیے تھا چلیں یہ بھی نہیں ہے آگے چلتے ہیں آٹھ چار آٹھ چھے یہ ایک آٹھ تو ایک مشترک ہے تینوں میں اس میں چار تھا اس میں پانچ تھا اس میں چھے آگیا ہے ابھی دیکھیں یہ بتیس ہے یہ چالیس ہے یہ اٹھالیس ہے ہاں یہ series اب بن گئی ہے ہمارے پاس دیکھیں اب اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہ پہلے والا ڈیجٹ چار پانچ چھے it's mean کہ next جو ہمارے پاس آئے گا وہ ساتھ ہوگا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آٹھ کامن ہے سب میں تو آٹھ کو یہاں پہ ہم کامن رکھ لیتے ہیں ہر ایک میں آپ نے آٹھ دیکھا یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں اس کو کامن رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اب ہمارے پاس جو ہم نے series دیکھنی ہے یہ remaining کی دیکھنی ہے بتیس میں آٹھ ایڈ کیے چالیس چالیس میں آٹھ ایڈ کیے اٹھالیس اٹھالیس میں آٹھ ایڈ ہم کریں تو 56 ہوتا ہے تو یہ ایک answer ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ہے سیون ایٹ فائیو سیکس تو یہ answer اس کا موجود ہے اچھا اس کی ایک اور series بھی اور طریقے سے solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا answer وہ ہی رہتا ہے یا change ہوتا ہے اچھا یہاں پہ بڑھ رہا ہے نا 4832 اور اس کے بعد 5840 اور یہ بھی بڑھ رہا ہے consecutive نمبر سے اب ہمیں اس کا کیا کر سکتے ہیں کہ پہلی والی اس series سے اس کو مائنس کرتے ہیں یعنی کہ 5840 سے 5840 اس میں سے مائنس کرتے ہیں 4832 اب 0 سے 2 نہیں جاتے ادھر سے ایک ہم نے ادھار لیا اور 10 بن گیا 10 میں سے 2 گئے 8 یہاں پہ 3 بچے تھے 0 اور یہاں پہ 8 8 میں سے 0 5 میں سے 4 گیا ایک یعنی کہ 108 اب next میں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے 6848 اس میں سے مائنس کرتے ہیں 5858 اور 5840 اس طریقے سے 8 میں سے 0 8 4 میں 0 8 8 میں سے 8 0 6 میں سے 5 1 تو ایک ہزار 8 ایڈ کرنے سے ہمیں اگلی series حاصل ہو رہی ہے تو ہم 6 8 4 8 میں ایڈ کرتے ہیں 6 8 4 8 میں 1000 8 ایڈ کرتے ہیں اور 8 اور 8 16 16 کا 6 ایک حاصل 4 میں 0 ایڈ کیا 4 ہی رہا اور 5 جو حاصل تھا 8 8 پھر ادھر آ جائے گا اور 7 7 8 5 6 7 8 5 6 تو دونوں angles سے ہم نے دیکھا دونوں angles سے اس کا solution ہم نے نکالا تو اس کا answer 7 8 5 6 ہی آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں یہ in fact آپ نے brainstorm کرنی ہوتی ہے اپنی think out of the box اس کے بعد question number 52 ہے ہمارا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا series چل رہی ہے 5 8 2 4 5 8 2 4 5 2 4 2 یہاں پہ missing ہے 4 2 4 7 اور 3 8 3 2 تو بجائے اس کے کہ ہم زیادہ اس پہ ہر ایک کو الگ سے سوچتے ہیں minus کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کی series تو نہیں ہے کوئی تو 5 8 2 4 میں سے 5 2 4 2 minus کرتے ہیں چار میں سے دو گئے دو بارہ میں سے چار گئے آٹھ اور سات میں سے دو گئے پانچ اور پانچ پانچ زرو یعنی کہ 582 یہاں پہ ہمیں اس میں سے حاصل ہوا ہے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں دوسری والے series میں کہ ہمارے پاس کوئی minus کا link تو نہیں ہے 4 2 4 7 اور اس میں سے minus کرتے ہیں 3 8 2 3 7 میں سے 3 گئے پانچ یہ ہم نے ٹھیک لکھے تھا 5 2 4 2 5 8 2 4 ٹھیک ہے اور 4 4 2 4 7 اور 3 8 3 2 جو اور last 2 والی ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ تو سات میں سے تین گئے یہاں پہ چار آنا چاہیے سات میں سے تین گئے چار چار میں سے دو گئے دو اور آٹھ میں سے دو سے آٹھ نہیں جا سکتے ادھر سے ہم نے ایک بارہ میں سے آٹھ گئے چار اور یہاں پہ چودہ یعنی کہ ہمارے پاس چودہ سو چوبیس ہیں اچھا یہ تو ہمارے پاس series اب کچھ ایسے چل رہی ہے یہاں پہ یہ اس کا solution کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا کیونکہ 582 کو multiply کرتے ہیں let's suppose اس کو 58 اس میں سے minus کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ترتیب تو نہیں بن رہے لیکن پانچ ہاں ایک ہزار بن جائے گا یہ کوئی sequence نہیں بنتی اور sequence کوئی اس پہ سوچتے ہیں یہ کیا چلتی ہے اچھا ہمارے پاس یہاں پہ بھی پانچ ہے یہاں پہ بھی پانچ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس 824 ہے 8 ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دو چار پانچ آٹھ یہاں کے دو چار پانچ آٹھ یہاں پہ دیکھتے ہیں دو چار دو اور پانچ یہ بھی sequence نہیں بن رہی ابھی تک کوئی اچھا ایک اور طریقے سے بھی ہم پھر کر سکتے ہیں ہم نے جو پہلے minus کیا تھا یعنی کہ 5824 میں سے 5242 ہمارے پاس حاصل ہوا تھا 582 اگر ہم لنک دیکھیں تو 582 یہاں پہ موجود ہے its mean کہ 582 ہم نے اس میں سے minus کیا تھا یہ حاصل ہوا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر فض کیا ہم نے 5824 میں سے 582 minus کیا تو چار میں سے دو گئے دو بارہ میں سے آٹھ گئے چار اور یہاں پہ ساتھ رہ گئے ساتھ میں سے پانچ گئے دو اور یہاں پہ ہمارے پاس پانچ رہ گیا 524 to exact یہ ہے جو ہم نے حاصل کیا اب اس اگلے سے جو ہم پھر minus کرتے ہیں یعنی کہ 5242 میں سے ہم یہ پہلے تین ڈیجٹ جو ہیں 524 524 وہ minus کرتے ہیں تو بارہ میں سے چار گئے آٹھ اور تین میں سے دو گئے ایک یہاں پہ بن جائیں گے بارہ بارہ میں سے پانچ گئے سوری 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 بارہ میں سے چار گئے آٹھ یہاں پہ چار ہیں چار میں ایک بچ گیا یعنی کہ ایک minus کیا تین رہ گیا تین میں سے دو گئے ایک اور یہاں پہ ہمارے پاس پانچ تھے کیونکہ دو میں سے پانچ minus نہیں ہو سکتے تو ہم نے ادھار لیا اور بارہ میں سے پانچ ساتھ اور یہاں پہ رہ جائیں گے چار یعنی کہ 4718 دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ answer ہے تو its mean کہ اب next یہ digit ہم نے آخری والے کو بھی check کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے تاکہ ہمارا confirm ہو جائے تو ہم دیکھ لیتے ہیں four two four seven اس میں سے ہم نے four two four minus کرتے ہیں four two four اگر answer and والا ٹھیک ہو گیا تو ہم نے یہی series کو confirm کر لینا سات میں سے چار گئے تین ایسے چار میں سے دو گئے دو یہاں پہ بارہ میں سے چار گئے آٹھ اور چار میں سے ایک minus ہو چکا تھا تو تین بچ گئے تین three eight two three exact وہی ہے جو minus ہونے کے بعد یعنی کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اس series میں ہم نے تھوڑی سی مشکل تھی میں نے اسی لیے آپ کو ہر angle سے حل کرنے کی کوشش کے لیے جو ہے help کی تاکہ آپ کو ہر angle سے اس کو دیکھ سکیں تو five اس کو آپ نے بھول جانا ہے تو five eight two جو ہے یہ minus کرنا ہے اسی میں سے تو ہمیں اگلا حاصل ہو جاتا ہے five two four two تو اگلی product حاصل کرنے کے لیے last والے کو بھول جائیں five twenty four minus کریں اور سیم اس طریقے سے ہم نے کیا کہ four two four seven میں سے ہم نے minus کیا four two four تو ہمارے پاس یہ product end والی آگی تو جب five two four two میں سے ہم نے five twenty four minus کیا تو ہمارے پاس four seven one eight answer آگیا تو اس کا solution بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ پہلی جو three digits ہیں وہ minus کرنے ہیں پوری جو group of digits ہے اس کے بعد ہے ہمارا question number fifty three اس میں ہمارے پاس series ہے دو آٹھ سولہ ایک سوٹھائیس تو اس کو آپ ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے یہ solve ہو رہا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں دو میں چار ایڈ کیے آٹھ آٹھ میں اب ہم نے آٹھ ایڈ کیے یعنی کہ چار یہاں پہ تھے اور یہاں پہ آٹھ تھے اور سولہ کو اب کس سے ہم ایڈ کریں تو ایڈ والا option تو نہیں ہے اس لیے ایڈ کی option کو یہاں پہ نگیٹ کر دیں اب کوئی اور series دیکھتے ہیں دو کو چار سے multiply کیا آٹھ آٹھ کو دو سے multiply کیا سولہ آٹھ کو ہم نے یہاں پہ اس کو دو سے multiply کیا یہ یاد رکھیں آٹھ کو دو سے multiply کیا 16 اب 16 کو ہم کس سے multiply کریں تو ہمارے پاس 128 آتا ہے 8 سے تو یہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک series بن رہی ہے یعنی کہ 8 کے پہلے کون سا تھا دو اس سے multiply کیا تو 16 حاصل ہو گیا اب 16 سے پہلے کون سا تھا 8 اس سے multiply کیا تو 128 حاصل ہو گیا اب ہم 128 کو جو اس سے پہلے 16 ہے اس سے multiply کر دیکھتے ہیں ہمارا سامسر بنتا ہے کوئی 128 کو 16 سے multiply کرنا ہے تو پہلے 6 سے multiply کر دیتے ہیں 128 کو تو آٹھ 48 48 کے چار اب دو چھو کہ بارہ بارہ کے بارہ میں چار ایڈ کیا بارہ میں چار ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 16 ہو جائیں گے 16 کا ایک اور ایک حاصل ہو جائے گا ایک چھے اور یہ ساتھ اب یہاں پہ 0 ایڈ کر دیں اور 128 کو پھر ایڈ کر دیں کیونکہ ایک سے multiply کریں تو 128 ہی رہ گا یہ ایڈ کر لیتے ہیں آٹھ آٹھ اور چھے چودہ میں چار ایک حاصل ہو گیا سات اور تین دس زیرو اور ایک حاصل ہو گیا تو 2 2048 ہمارے پاس یہ انسر ہے 2048 انسر ہے ہمارا سی تو اس طریقے سے آپ نے اس کا آنسر بھی فائنڈ کر لیا تو آپ نے برین سٹارم کرنا ہوتا ہے question کو فوراں سے پریشان نہیں ہوتا ہے ہر انگل سے اس کو سوچنا ہوتا ہے اور جتنی آپ اچھی practice کر رہے ہوں گے اتنا ہی آپ کی جو ہے یہ verbals ان پر command بند سکتی ہے non-verbal اس کی نسبتاً جلد جلدی solve کرنے کے چانس ہوتے ہیں کیونکہ وہ سامنے نظر آر ہوتا ہے یہاں پر logic کو develop کرنا ہوتا ہے اور اس سے آپ کا IQ بڑھتا ہے IQ اگر آپ کا پہلے ہی strong ہے تو آپ اچھے طریقے solve کر سکتے ہیں اگر IQ weak ہے تو اس پر practice کی ضرورت ہوتی ہے آپ بار بار exercise کریں تو یہ چیز ہو سکتے تو یہ explanation بھی ہمارے پاس تو آپ howard academy کو join کر سکتے ہیں ہم css اور fpsc nts اور ppsc کی jobs complete preparation اور css کے بھی ہمارے class start ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ آرمی کا جو پی ایم اے لانگ کورس کے ہیں ائر فورس ہے نیوی ہے ان کے initial test اور ISSB کے لیے بھی ہمارے آن لائن فورم پہ classes لے سکتے ہیں آج کے لیے اتنے ہی خدا حافظ موسیقی